بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلا ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج آپ کی پیج نمبر 14, 15 اور 16 پیجز پر مجتمل ہے اور 17 پر بھی مجتمل ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ آج کی کلاس میں یہ 3-4 پیجز ہیں 14 سے شروع ہو کر 15, 16 اور 17 تک یہ محدود ہے جسے ہم کہتے ہیں ہارڈ ویئر آج کی کلاس میں ہم صرف انپوٹ ڈیوائس اور آٹپوٹ ڈیوائس کو چھوڑ کر صرف جو ہارڈ ویئر ہے کمپیوٹر کا اس کو ہم سٹڈی کریں گے جب آپ کمپیوٹر خریدتے ہیں تو ایک مشین لے کر آتے ہیں ڈبے کی فارم میں ڈیسٹاپ بھی ہو سکتی ہے اور لیپٹاپ بھی ہو سکتا ہے تو جو مشین ہوتی ہے اس کے اندر تمام سامان جس چیز سے جڑا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مدربورڈ پہلی ہارڈ ویئر کی پہلی چیز ہے اسے ہم یہاں لکھ رہا ہوں میں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مدربورڈ دراصل ایک الیکٹرونک کا بورڈ ہے جس میں بہت سارے سرکٹ موجود ہیں بہت ساری لائنیں کوپر وائر کی فارم میں اندر بلٹن ہے اوپر سے تار نظر نہیں آتے تاروں کے راستے نظر آتے ہیں بہت باریک سے ٹھیک ہے یہ فارمیکا کی جو ایک شیٹ ہوتی ہے اس شیٹ کے اوپر سارا سرکٹ پہلے ڈیزائن ہوتا ہے اور وہ سرکٹ کے لحاظ سے تانبے کی یا مختلف ادھات کی جو وائر ہیں وہ اس میں امبوس کر دی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کو لیئر بنا کر اس میں پھر مختلف ساکٹس لگائے جاتے ہیں جن ساکٹس کے اندر پھر چیزیں لگیں گی سی پیو لگے گا ٹھیک ہے وی جے کارڈ لگے گا میموری کی ریم لگیں گی ٹھیک ہے ہارڈ ڈسک کی جو کے بل ہے وہ لگے گی تو یہ جو پورا ایک اسٹرکچر ہے سرکٹ کا اسے ہم کہتے ہیں مدربورٹ ٹھیک ہے تصویر کے اندر بھی آپ اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جو مدربورٹ ہے اس کے اندر بہت سارے حصے ہیں اس کے ہم ایک ایک کر کے ان حصوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو حصہ ہے مدربورٹ کا ٹھیک ہے وہ ہے سی پی او سینٹرل پروسس یونٹ اور آج کے دور میں سی پی او کے ساتھ جی پی او بھی ہے ٹھیک ہے گرافیکل پروسس یونٹ میں سی پی او پہ الگ سے ابھی اگلے سٹیپ میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو نمبر ایک یہ نمبر دو مدربورٹ کے اندر جو ایکسپینشن سلوٹس میموری سلوٹس ٹھیک ہے میموری سلوٹس میموری سلوٹس دراصل وہ سلوٹس ہوتی ہیں جس میں ریم لگتی ہے ٹھیک ہے ریم دراصل میموری کو کہتے ہیں یہ جو ریم ہوتی ہے یہ بہت تیز چلنے والی اور سی پی او کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والی یعنی جب آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں تو کمپیوٹر کا جو سی پی او ہے وہ بہت سپیڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کی ہارڈسک لگی ہوئی ہے وہ اتنی سپیڈی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہارڈسک کا ڈیٹا اٹھ کے سی پی او میں جاتا ہے سی پی او سے پروسس کرتا ہے پروسس کر کے جو ریمی ریزلٹس آتے ہیں وہ واپس ہارڈسک کو بھیج رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہارڈسک کا میڈیا سلو ہے اور سی پی او بہت فاسٹ ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ڈائریکٹ کمیونیکیٹ نہیں کرتے بلکہ ان کے بیچ میں ایک میموری ہوتی ہے ریم اس کو ہم کہتے ہیں 2GB 4GB 8GB 16GB ٹھیک ہے تو جو ریم لمبی سی ہوتی ہے اس کو جہاں لگاتے ہیں آپ اس سلوٹ کو ہم کہتے ہیں میموری سلوٹ ٹھیک ہے یہ میموری سلوٹ بعض مدربورڈ میں دو ہوتی ہیں اور بعض مدربورڈ میں چار ہوتی ہیں یعنی آپ دو ریم بھی لگا سکتے ہیں اور دو کے ساتھ چار بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میموری سلوٹ آپ کو سمجھ میں آگے کیا ہوتا ہے تیسری چیز جو اس میں مدربورڈ میں اہم ہے جو آپ کو سمجھنی ہے وہ ہے ایکسپینشن سلوٹ ایکسپینشن سلوٹ ٹھیک ہے یہ ایکسپینشن سلوٹ جو ہیں وائٹ کلر کی یا کبھی بلو کلر کی بعض مدربورڈ کے اندر اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے پتھر کی بنی ہوئی ہے وائٹ کلر کی بلو کلر کی سخت یہ وہ ایکسپینشن سلوٹ جو جس کے ذریعے آپ اپنے کمپیوٹر کے انپوٹ اور آوٹپوٹ کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر میرا جو وی جی اے ہے یعنی جو میرا ڈسپلے آتا ہے اسکرین کے اوپر اس میں میں کوئی گیم کھیلنا چاہتا ہوں وہ گیم صحیح سے ڈسپلے نہیں ہوتا تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا گرافک کارڈ جو ہے اس میں لگا ہوں کہ جس کے نتیجے میں یہ جو گیم ہے یہ ہائیلی ایش ڈی کے اندر یہ مجھے ریزلٹ دے رہا ہو تو میں ایک گرافک کارڈ الگ سے خریدتا ہوں اور اس ایکسپینشن سلوٹس میں اسے لگا دیتا ہوں یعنی میرا کمپیوٹر میں مدربورٹ مجھے یہ فیچر بھی دیتا ہے کہ میں اگر اپنے کمپیوٹر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں نئی جو ہے وہ انہینس کرنا چاہتا ہوں تو وہ چیزیں ایکسپینشن سلوٹس میں لگا کر آپ اپنے کمپیوٹر کو انہینس کر سکتے ہیں تو مدربورٹ کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے ایکسپینشن سلوٹس اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ چپ سیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے نمبر آف چپ سیٹس چپ سیٹ ٹھیک ہے اس میں چپ سیٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں مدربورٹ کے اندر چپ سیٹ جو ہے وہ بلٹ ان جو ہے وہ چپ سو تھی ہیں یعنی آپ کا جو وی جی کارڈ ہے ایک تو یہ ہے کہ ایکسپینڈی بل ہے آپ دوسرا لگے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یہ کہ جو جرنل وی جی ہے وہ ایک چپ سیٹ کی فارم میں اس میں پہلے سے بلٹ ان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کیشے کی چپ لگی ہوتی ہے وی جی کی چپ لگی ہوتی ہے بعض جو مدربورٹ ہیں اس میں ساؤنڈز کی چپ بھی بلٹ ان ہوتی ہے تو مدربورٹ اپنے ساتھ بے شمار چپ سیٹ رکھتا ہے یہ چپ سیٹ نکال نہیں سکتے یہ اسی کے اندر سالڈ ہوتی ہے اگر نکال نہ ہو تو پھر آپ کو سالڈنگ ایئر کی گنچ چاہیے ہوتی ہے جس سے آپ اس کو گرم کرتے ہو پھر نکالتے ہیں لیکن اگر آپ خود نکالیں گے تو آپ کا مدربورٹ ختم ہو جائے گا تو مدربورٹ کا ایک اور حصہ ہوتا ہے چپ سیٹ پانچویں چیز جو مدربورٹ میں ہوتی ہے وہ ہیں پورٹ ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں پورٹ یہ پورٹ وہ ہیں مدربورٹ میں جب آپ چیزیں لگاتے ہیں مثال کے دور پر آپ اپنا LCD لگاتے ہیں مانیٹر لگاتے ہیں تو مانیٹر جہاں لگتا ہے اسے کہتے ہیں VGA پورٹ اسے دریہ کے ساکٹ لگاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کی بی کی بورٹ کی پورٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ یویز بی لگاتے ہیں اپنی فیلیش ڈرائی تو ہم اسے کہتے ہیں یہ یویز بی کی پورٹ ہے جہاں پرنٹر لگاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ پرنٹنگ کی پورٹ ہے جہاں ماؤس لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ ماؤس کی پورٹ ہے تو یہ جو پورٹ ہوتی ہیں یہ بھی ماؤس کے اندر فکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ ساؤنڈ سننا ہے تو آپ جیک لگاتے ہیں جیک بھی ایک پورٹ کے اندر جو ہیٹ فون کا جیک لگانا پڑتا ہے تو یہ جو ہیٹ فون پورٹ کا ایک اور حصہ ہوتا ہے پورٹ ٹھیک ہے جی اچھ جی یہ ہوگیا جناب آپ کا پورا مدربورٹ اس کے اندر ایک چیز آپ کو اور سمجھ جی جو مدربورٹ کا حصہ ہے لیکن وہ حصہ دراصل کسی ڈیوائس کی فارم میں نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے لگا جی چپ سیٹ نظر آ رہا ہے جی پورٹ نظر آ رہی ہے جی میموری سلوٹ آپ کو دیکھ رہی ہیں جی ایک سیٹ آپ کو نظر آ جائیں گے مختلف قسم کی پورٹ آپ دیکھ جائیں گے لیکن ایک چیز مدربورٹ میں ہے لیکن وہ دیکھ جو مدربورٹ کے اندر وائر ہیں سرکٹ کے اندر جو لائنیں جا رہی ہیں جو ڈیٹا کو ٹرانسفر کریں گی ایک پورزے سے دوسرے پورزے میں ریم سے اٹھا کے پروسیسر میں پروسیسر اٹھا کے ہارڈ ڈسک میں ہارڈ ڈسک سے اٹھا کے وی جی اے میں سہی یہ جو ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے ان لائن کے اندر وائر وائر سک اندر سرکٹ کے اندر جب وہ ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے تو یہ ڈیٹا چل تا ہے وہ ایک سیکنڈ میں کتنا جا رہا ہے اس کو ہم کہتے ہم بس ٹھیک ہے یعنی ڈیٹا کا ان سرکٹ کے اندر جو ٹرانسفر ہے سرکٹ کے وائروں میں سے جو ٹرانسفر ہو رہا ہے جا رہا ہے اور آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں بس تو ہم کہتے ہیں کہ مدربورٹ کے اندر بس بھی ہیں یہ بس تین طرح کے بس اس میں موجود ہوتے ہیں سب سے پہلا ہم کہتے ہیں کنٹرول بس دوسرے کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا بس اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں تیسرے ٹائپ کے بس اس کو کہتے ہیں ایڈریز بس کنٹرول بس وہ وائر ہیں جو احکامات اور کمانڈ لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرینٹ کمپوننٹس تو کنٹرول آل ایکٹیویٹیز ان کمپیوٹر کمانڈ بیٹوین ڈیفرین کمپوننٹس یعنی کمپیوٹر کے اندر جو کمانڈ جاتی ہیں حکم جاتے ہیں پروسیسر کے لئے حکم جا رہا ہے پروسیسر خود حکم دے رہا ہے ریم حکم دے رہی ہے ٹھیک ہے ہارڈ ڈس کوئی حکم دے رہی ہے ویجی کوئی کمانڈ دے رہا ہے تو یہ جو کمانڈ جانے کے لئے جو لائنیں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کنٹرول بس یہ ساری کمانڈ ان لائنوں کے ذریعے move کرتی ہیں ایک کمپونن سے دوسرے کمپون کے اندر تو اسے کہا جاتا ہے کنٹرول بس دوسرا ہے ڈیٹا بس کچھ سرکٹ کی لائنیں ہیں جس میں سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے ہارڈ ڈیس اپنا ڈیٹا بھیج رہا ہے ریم کو ریم ڈیٹا بھیج رہا ہے کے ذریعے سے جا رہا ہوتا ہے مدربور میں موف کرتا ہے ان دیوائس کے درمیان جب ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے وہ جو لائن جو ڈیٹا کو چلا رہی ہیں وہ کہلاتی ہیں ڈیٹا بس ٹھیک ہے اور پھر ہے ایڈریس بس یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب ریم میں اور ہارڈ ڈیس کے اندر ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے تو ڈیٹا کا ایڈریس بھی اسٹور ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ڈیٹا جہاں اسٹور ہے وہ جگہ کیا ہے وہ سیکٹر کیا ہے ہارڈ ڈیس میں یا ریم میں یا روم میں ٹھیک ہے یا آپ نے ہم کہتے ہیں ایڈریس میموری کا ایڈریس یا ڈیٹا کا ایڈریس ٹھیک ہے تو جہاں ڈیٹا رکھا ہوتا ہے وہ جگہ کا نام کیا ہے یا اس کا ایڈریس کیا ہے یہ ایڈریس سے ڈیٹا کال ہوتا ہے یعنی جب بھی پروسیسر کو کوئی خاص ڈیٹا چاہیے ٹھیک ہے تو اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ خاص ڈیٹا کس ایڈریس پر ملے گا تو ایڈریس بھی جو ہے وہ موف کرتے ہیں صحیح ہے تو ایڈریس کو موف کرانے کی لیے جو سرکٹ کے اندر جو جال بچھا ہوتا ہے جو ڈیٹا کے ایڈریس کو ٹیکل کرتا ہے مختلف کمپوننٹس کے درمیان اس پورے سرکٹ کے جال کو آپ کہتے ہیں ایڈریس بس تو یہ جو بسز ہم نے پڑی ہیں یہ دراصل فیزیکل کوئی کمپوننٹ نہیں ہے بلکہ تمام کمپوننٹس کے درمیان جب ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے جب کمانڈ جو ترہ کے ہوتے ہیں کنٹرول بسز ڈیٹا بسز اور ایڈریس بسز ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ نے سمجھ لی ہوگی اب ہم اسی مدربورٹ کے دوسرے حصے کو پڑھنے جا رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سی پی یو تو مدربورٹ کے اوپر ایک ساکٹ لگا ہوتا ہے جس ساکٹ کے اندر آپ الگ س سی پی یو کو اٹیج کرتے ہیں سی پی یو کے اندر بہت ساری پنز ہوتی ہیں وہ پنز ساری ساری ساکٹ میں بلکل ایک سیک جا کے بیٹھ جاتی ہیں تو وہ جو جگہ ہے وہ دراصل سی پی یو کا ساکٹ ہے مدربورٹ میں ہوتا دراصل اصل میں کمپیوٹر ہے اصل میں کمپیوٹر کا دماغ ہے جو سارے آرڈر سکو سارے احکامات کو ساری پروسس سنگ کو ہینڈل کرتا ہے انپوٹ سی ڈیٹا لیتا ہے اس کو پروسس کرتا ہے ساری پروسس سنگ دراصل کہاں ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پروسیسر میں ہو رہی ہوتی ہے تو پروسیسر کو جب ہم پڑھیں تو پروسیسر میں دراصل یہ بات آپ کو سمجھ نی چاہیے کہ مائکرو پروسیسر کے اندر ہر قسم کے ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی ہوتی ہے اس میں ایک چیز اور جو بہت اہم ہے وہ ہے پروسیسر کی کلاک میں اس کو پانچ حصے میں ہم پروسیسر کو سمجھتے ہیں میں ایک ایک کر کے سارے حصے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ٹھیک ہے ارثمیٹک لوجک یونٹ پہلا پارٹ اس کا ہوتا ہے ا ال یو ارثمیٹک لوجک یونٹ ٹھیک ہے یعنی یہ پروسیسر کا وہ حصہ ہے جہاں ہر قسم کی ارثمیٹک ل انیلیسز ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ بنیادی طور پر جب کمپیوٹر کو پروسیسر کو احکامات دیے جاتے ہیں تو احکامات دراصل سگنلز کی فارم میں ہوتے ہیں کرنٹ ہے کرنٹ نہیں ہے کرنٹ ہے کو آپ بولتے ہیں ون اور کرنٹ نہیں ہے کو آپ بولتے ہیں zero جو zero اور one کی فارم میں جب data پہنچتا ہے کمپیوٹر کے اندر تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے آرتمانٹ لوجک unit کے اندر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا جو حصہ آپ کی پروسیسر کا control unit آرتمانٹ لوجک unit اور control unit وہ جگہ ہے جہاں پر ALU سے جو بھی data آتا ہے پھر وہ control unit میں جا کے process ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے وہ clock ہے اصل میں یہ حصے نہیں ہیں یہ function ہے یہ CPU کے کام ہے ٹھیک ہے clock کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا CPU ہے یہ ایک second میں کتنے احکامات کو process کرے گا ٹھیک ہے اگر ایک second میں دس احکامات process کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی جو clock ہے وہ دس command per second ہے ٹھیک ہے اگر سو احکامات کو process کرے گا تو ہم بھولیں گے اس کی جو clock ہے وہ hundred commands per second ہے اب جو processor ہمارے پاس آتے ہیں وہ بنیادی طور پر giga hertz میں یعنی یہ command per second ہے اس کو آپ hertz میں نامتے ہیں clock جو ہوتی ہے دراصل کس میں ہوتی ہے hertz میں ہوتی ہے ایک second میں کتنے پیغامات جو ہے یا کتنی دس لاکھ کو کہتے ہیں mega ٹھیک ہے یہ جو دس لاکھ ہے اس کو کہتے ہیں mega اور اس کا جو ہزار گناہ ہوتا ہے یعنی ایک کے ساتھ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اکای دھائی سکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ کرو دس کرو ارب ایک ارب ایک second میں اگر ایک ارب commands کو tackle کرے گا تو ہم بولیں گے یہ computer processor ہے وہ 1 giga hertz کا ہے ایک second میں ایک arab commands کو process کرنا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں 1 giga hertz اب جو computer ہم use کر رہے ہیں وہ core i ٹھیک ہے core i کی جو پوری series ہے core i 5 core i 7 moment یہ دراصل 9 giga hertz 10 giga hertz ٹھیک ہے اتنی ان کی capacity ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو ہم کہتے ہیں computer کی clock processor کی clock جتنا giga hertz زیادہ ہوگا اتنا computer fast ہوگا ٹھیک ہے اور جتنا giga hertz کم ہوگا اتنا computer slow ہوگا یہ تیسری چیز جو processor کا حصہ ہے اسے ہم کہتے ہیں computer کی clock اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ کہلاتا ہے computer register ٹھیک ہے چوتھی چیز کہلاتی computer register یہ processor میں جو register ہوتا ہے دراصل rz memory ہوتی ہے یعنی جو ram کے اندر جو data ہے وہ اٹھ کر آتا ہے کہ اس کے اندر processor کے register میں data جو ہے وہ rz طور پر رکھا جاتا ہے اور پھر جو اس کا control unit ہوتا ہے وہ اس data کو وہاں سے اٹھا کر process کرتا ہے سمجھ سمجھ ریم ریم ایک memory ہے اسی طرح سے processor کا memory کیا سیکشن ہے وہ کہلاتا ہے register پرانے دوانے میں 8 bit کا data جو ہے وہ رکھتے تھے یعنی ایک digit کو آٹھ hints وں پروسیسر کی temporary memory ہے جو 8 digit پر بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں 8 bit کا ہے ٹھیک ہے پھر 16 bit کے processor آئے پھر 32 bit کے آئے اور اب 64 bit کے registers موجود ہوتے ہیں جس میں 64 bits پر مجتمل ہو جاتا ہے میں اس کو انشاءاللہ کسی اور کلاس میں آپ کو 8 bit 16 bit 32 bit اور 64 bit اس کا concept دے دوں گا اس کے بعد یہ cache ہے ٹھیک ہے cache is the intermediate storage area ٹھیک ہے which is available inside the microprocessor the intermediate immediate processed information is stored in cache ہے تو ایک ہو گیا register register کیا ہے temporary memory جس کے اندر data temporary تو پر رکھا جاتا ہے use کے جاتا delete کر دیا جاتا ہے لیکن یہ جو ہم cache دیکھتے ہیں ٹھیک cache processor کا جو پانچ ماں حصہ ہے وہ cache ہے یہ بھی در اصلا ایک memory ہے ٹھیک ہے storage کی جگہ ہے جہاں پر processing کے دوران جو store کرنی کی ضرور پڑ رہی ہے جیسے میں میں نے computer کو یہ کہا کہ 2 کو 3 سے multiply کر کے جو جواب آئے اس میں 5 جمع کریں 2 multiply by 3 plus 5 computer کیا کرے گا اپنے register میں 2 بھی رکھے گا 3 بھی رکھے گا 5 بھی رکھے گا ٹھیک ہے وہاں سے 2 لیا multiply 3 لیا 2 اور 3 کو multiply کیا کتنے ہوگا 6 6 کار رکھے گا اس cache میں رکھے گا کیونکہ اسے اگلے step میں کیا کرنا 5 5 اٹھانا ہے ٹھیک یہ 6 اٹھانا یعنی processing کے دوران جو store کرنے کی ضرورت آ رہی ہے وہ چیزیں جو اب اگلی دفعہ بھی use ہوں گی processing کے پارٹ کے اندر تو وہ جو storage کر رہا ہوتا ہے cache میں کر رہ ہوتا ہے اس لیے اس کو اٹھا کے ریم میں لے کے جائے گا یا اس کو اٹھا کے hard disk میں ڈال گا تو پھر یہ بہت زیادہ time اس میں لگ جائے گا تو processing کے دوران جو results آ رہے ہوتے ہیں اور وہ results جو اسے اگلے process میں use کرنے ہیں تو اپنا processor ان results کو cache کے اندر رکھنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ حصے ہوتے ہیں آپ کے CPU کے ٹھیک ہے تو یہاں ہم class کو ختم کریں گے ایک بات میں آپ بتاتے جلوں جب آپ computer خریدتے ہیں تو آپ computer speed ہے وہ تین چیزوں پر depend کرتی ہے سب سے پہلے آپ کا motherboard ہے اگر اس کی bus speed زیادہ ہے کیونکہ motherboard کا data transfer ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹھیک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ data transfer ہونا ہے اگر data transfer کی speed کم ہے تو آپ بھلے اس میں کتنی بھی اچھی اچھی چیزیں لگا لیں کتنا اچھا processor لگا لیں کتنی اچھی RAM لگا لیں آپ کو speed نہیں ملے گی اس لیے کہ مختلف قسم کے objects ہیں devices ہیں چھوٹی چھوٹی سی ٹھیک ان کے درمیان data اگر speed سے نہیں چلے گا تو پھر ہم بولیں گے آپ computer slow ہے جب بھی computer خرید دیں یہ دیکھیں کہ اس کے motherboard کی بس speed کتنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ اگر ہے تو آپ speed ملے گی نمبر ایک ریم جو ہے اگر 4GB کی RAM ہے تو slow computer ہے اور 8GB کی RAM ہے 16GB کی RAM ہے تو آپ computer بھی اتنا ہی speed ہوگا اور تیسرے نمبر پر آپ کا processor processor کے gigahertz جو clock ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی اس کا cache جتنا زیادہ ہوگی ایک اس کی clock یعنی اس کی speed اور ایک اس کا cache ہے بعض اوقات external cache بھی لگا ہوتا ہے motherboard کے اوپر جو motherboard کا processor ہے وہ external cache کو بھی use کر رہا ہوتا ہے تو یہ تین چیز بس speed آپ بہت fast ہوتی ہیں تو computer بہت تیز چلتا ہے یہ تین چیز جب slow ہوتی ہیں ان تین وں میں سے کوئی ایک بھی slow ہوتا ہے تو آپ computer slow ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آج class ختم کرتے ہیں اللہ حافظ